موسیقی شکریہ جلدہ نوازی شکریہ جلدہ نوازی جلدہ نوازی شکریہ جلدہ نوازی حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بھی دی تھی کہ اللہ تعالی انہیں علم کے بھی بہت بلندترین مرتبے پر فائز کرے اور واقعے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے ان کے زندگی میں ان کے جو استاد تھے وہ حضرت زید بن ثابت تھے قاتبین وحی میں آپ کا شمار ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت زید جو ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے حضرت عبداللہ بن عباس کی نظر پڑی دوڑ کر گئے اور گھوڑے کی لگام تھام لی آگے آگے چلنے لگے حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ آپ خاندانِ نبوت میں سے ہیں آپ ایسا نہ کریں آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں اور استاد کا احترام مجھ پر واجب ہے یہ سن کر کہ حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے اترے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ تھاما اسے بوسا دیا اور کہا کہ آپ خاندانِ نبوت میں سے ہیں آپ سے محبت یہ بھی ہم پر واجب ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استاد کا احترام ہو یا استاد کی شفقت ہو دو طرف عمل ہے آپ اسی ربط و تعامل کا معاملہ ہے جو اسادزہ اپنے طلبہ سے محبت کرتے ہیں طلبہ بھی مرتے دم تک ان کی شفقت کو ان کی تربیت کو ان کے ساتھ گزارے گے سنہری ایام کو ضرور یاد رکھتے ہیں آئیے چلتے ہیں حکیم صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں ان کے تاثر ہیں دیکھئے علم تو علم ہے اور استاد واقعی استاد ہوتا ہے کس قدر میں دیکھتا ہوں ایک بچے میں کبھی اپنے آپ کو اور کبھی اپنی پوتی کو وہ کیسے سیکھ رہی ہے میں اسے کچھ سکھاتا ہوں پھر وہ سیکھ جاتی ہے اور پھر میں دانستہ غلطی کرتا ہوں تو کہتی ہے ایسا نہیں ایسا ہے دادا ایسا نہیں ایسا ہے تو علم جو ہے وہ بہت عظیم چیز ہے اور جس نے دیا ہے یہ اس کا مرتبہ تو واقعی وہی ہے جو آپ نے فرمایا اور کسی کی علم خاموش رہتا ہے بہت نہیں بولتا ہے اور جس کے پاس عظیم نہیں بہت بولتا ہے ہمارے گاموں میں مثال ہے تھوٹا چنا باجے گھنا لیکن اس مدالک بہت مثالیں بھی ہیں لیکن مجھے زیادہ بولنے والوں اور علم والوں پر اور استادوں پر ایک شعر بہت ہی اچھا لگتا ہے کسی کا کہ مطلع تو یوں ہے پھر دوسرا شعر چنا ہوا ہے بات کرتا ہوں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے بات کرتا ہوں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے خامسی ان کی مگر ایک سند ہوتی ہے خامسی ان کی مگر ایک سند ہوتی ہے اور شوب داگر پہنتے ہیں اب تو خطیبوں کی لباس بڑا اچھا یہ شیر ہے پوری قدل ہے ایسے میں یہاں پر آپ نے ذکر کیا تو سنا رہا ہوں شوب داگر پہنتے ہیں اب تو خطیبوں کی لباس بولتا جہل ہے بدنام خیرد ہوتی ہے بولتا جہل ہے بدنام خیرد ہوتی ہے تو مجھے بھی اپنے استاد سارے استاد یاد ہیں بہت امدہ بہت امدہ حکیل صاحب میں اپنے پڑوسی اپنے عزیز اور وہ مجھ سے عمر میں شاید بیس سال بڑے ہوں گے حیات ہیں میں نے ان کو ان کا نام نہیں لیتا استاد کہتا ہوں اور پھر وہ میرا تھوڑا مرتبہ بلند ہو گیا تو آج بھی میں ان کے پاس جاتا ہوں بیٹھتا ہوں اور وہ بہت محبت کرتے ہیں اور پھر پوری کارکردگی پورے مہینے کی ان کو جا کے سناتا ہوں بزرگ ہیں اور یہ آج کل کی کارکردگی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں غزل کے روپ میں ارشاد ارشاد اکیل صاحب اس پہ بھی کوئی شیر ایسا مل جائے جو آپ پسند کرنا ہے کوئی دامن نہیں پھر چشم نم نے کچھ نہیں مانگا کوئی دامن نہیں پھر چشم نم نے کچھ نہیں مانگا سہارا بھی کسی سے تیرے غم نے کچھ نہیں مانگا واہ واہ کیا کہنے بہت خوب سہارا بھی کسی سے تیرے غم نے کچھ نہیں مانگا کوئی دامن نہیں پھر چشم نم نے کچھ نہیں مانگا وہ تکلک میں رہا سارا سفر خاموش تھے دونوں تکلک میں رہا سارا سفر خاموش تھے دونوں وہ میرا ہم نشی وہ میرا ہم نشیتا ہم قدم نے کچھ نہیں مانگا بہت انتا وہ میرا ہم نشیتا ہم قدم نے کچھ نہیں مانگا اور تیرے دامن تیری دلفوں کے سائے نے سکون دے کر تیرے دامن تیری دلفوں کے سائے نے سکون دے کر میری قسمت سے بھی دلفوں کے خم نے کچھ نہیں مانگا حکیم صاحب مقرر رشاد بہت امدہ بہت خوبصورت شہر تیرے دامن تیری دلفوں کے سائے نے سکون دے کر میری قسمت سے بھی دلفوں کے خم نے کچھ نہیں مانگا بہت امدہ میری قسمت سے بھی دلفوں کے خم نے کچھ نہیں مانگا اور ہماری دوستی بھی میں قدے میں ہو گئی اس سے ہماری دوستی بھی میں قدے میں ہو گئی اس سے طلب تھی جام کی شیخِ حرم نے کچھ نہیں مانگا کیا کہنے ہے حکم صاحب ہر شیر لا جواب طلب تھی جام کی شیخِ حرم نے کچھ نہیں مانگا اور مقتے کا شہر ہے مجھے اشرف بنایا تور ہر مخلوق سے بہتر مجھے اشرف بنایا تور ہر مخلوق سے بہتر تشکر کے سوا تیرے کرم میں کچھ نہیں مانگا بہت امدہ حکم صاحب آپ نے ایک شیر کہا تھا یہاں تو پوری غزر لا جواب ہے اور جی جا رہا ہے ہر شیر پہ کہوں مکرر رشاد بہت امدہ خاص طور پر دو تین اشارت تو ایسے ہیں جو بہتہاشا یعنی کہ ایک سمجھے کے دل میں اتر جاتے ہیں کرنل ورما اظہار خیال کے لئے آئیے پہلے ان کا استقبال کرتے ہوئے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں سالہ اور بھائی آپ کا بھی استقبال ہے تھوڑا سا انتظار جی کرنل صاحب فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنل صاحب ہم کرنل صاحب کون لگانے کی خیالی کیونکہ مطلب اپنے گہرائیوں نے روب جاتے ہیں مطلب پر بھی کہا جانے کی دل ہے کہ مانتا ہی نہیں حقین صاحب سے بس جاریز ہی کرتے رہیں گے کہ بس وہ آپ ریٹار نہ ہو چونکہ ہم آپ کی تلتے ہیں کہ کسی شایر نے کہا کہ آپ سے نہیں پچھلے ہیں ہم زندگی سے بچھلے ہیں ہم چلاز اپنی ہی روسنی سے بچھلے ہیں جس سے بڑھ جر کیا ہوگا سانے ہاں مقدر کا جس سے بھی محبت کیا ہم اسی سے بچھلے ہیں ماہ واہ کیا کہنے کرنل صاحب کہاں سے لاتے ہیں آپ بھی اتنے خوبصورت اشار کا کلیکشن ہے آپ کے پاس جی ٹھیک ہے حکیم صاحب سالار بھائی کا سوال بھی لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آتے ہیں کرنل صاحب کی طرف جی بتائیں کیا سوال لسالار بھائی السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم صاحب کو ہزار و ہزار و سلام جو اپنے لیے کم جیتے ہیں ہم عوام کے لیے زیادہ جیتے ہیں کم سے کم خرچے میں سریم ہے ہمارا علاج ہوتا ہے اس کے لیے ہزار و ہزار و سلام اور میرا سوال ساوا جی میری یہ تو نہیں ہے عوام کے لیے ہے کہ جیسے انسان کو کتنی وقت چوبیس گھنٹے میں سے کتنا ٹائم تو جیسے ہم آرام کرتے تو کتنے ٹائم سونا چاہی کتنے گھنٹے سونا چاہی آوستی کے سالک سے ایک بات تھی جی سالاروے فون لائن پر ہے ایسا لگتا ہے سالاروہی سے رابطہ نہیں رہا بہت دن بعد سالاروہی آئے تھے اچھے لگتے ہیں ان کے سوالات بھی بڑے امدہ ہوتے ہیں عاکیم صاحب انسان کو کتنی دیر آرام کرنا چاہیے کتنی دیر کام کرنا چاہیے اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے اور اپنا اپنا معمول ہوتا ہے بڑے لوگوں کے معمولات پر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کی رہنمائی ہو اور ایک عام انسان کی زندگی پر بھی سوتا ہے سولہ سے اٹھارہ گھنٹے اور جب وہ دو سال کا ہو جاتا ہے تو وہ دو گھنٹے کم کر دیتا ہے اور پھر وہ دس سال کا ہو جاتا ہے تو وہ نو گھنٹے سوتا ہے اور یہ جوانی میں خوب نید آتی ہے جوانی کی نین مشہور ہے اور پھر نو گھنٹے جوان لوگ سوتے ہیں دن اور رات میں سونا نید آنا مطلب غفلت کی نید آنا بہت زبردست گروہد کرتی ہے بچے کی اس عمر میں جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جوانی کی نید آدمی کو اتنی گروہد نہیں کرتی لیکن بچپن میں جتنا بچہ سوئے گا سمجھ لیجئے اتنا وہ تسکین ہے اسے عظم صحیح ہو رہا ہے جس ان کام کرنے لائف بن رہا ہے اور جوانی میں مسکت کرنے کس ہونا چاہیے تب فائدہ ہوتا ہے اور بڑھا پہ میں جیسے آدمی عمر کا سات گھنٹے کموں بچ ایک گھنٹہ اوپر ایک گھنٹہ نیچے نیند آ پاتی ہے بس اور یہ ہے معمول سونے کا آپ کا دوسرا سوال تو آ نہیں سکا ہم تک سالاروائی جزا کرنا آپ کی محبت ہمارے پروگرام اور ہم لوگوں سے بے شک بہت قیمتی ہے اور کرنل ورما تو آج اپنے صحیح مقام پر آئے ہیں پہلے اول نمبر پر آتے تھے پھر یہ بہت بہت حساس انسان ہیں پھر انہوں نے لوگوں کو موقع دینا شروع کر دیا نہیں تو ان کی فطرت تھی کہ پہلی کال کرنل ورما کی ہوتی تھی ہم بغیر آواز نہ کہہ سکتے تھی کرنل ورما اور دیکھئے اساززہ کا ذکر چلنا ہے اور اس سے متعلق میں نے شہر سنایا ہے اور آپ بھی ہمارے ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم بے ایمان کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے دوست ہیں یہ اور بات ہے ملاقات نہیں ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں یہ اور بات ہے کہ کوک الگ الگ ہے لیکن آپ بے ایمان بہت ہیں برا نہیں مانے لیکن جب میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو سب سے پہلا باہی شخص کرنل ورما تھے جنہوں نے کہا آپ ریٹائرمنٹ لے لو لیکن ابھی اپنی بات سے مکرتے جا رہے ہیں اور میرے ریٹائرمنٹ پر سب سے زیادہ انکش کرنل ورما لگا رہے ہیں تو سوچ لیجئے آپ بہی بانی کریں گے تو کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ آپ فوجی ریٹائر کرنل ہیں ہم آپ کا بہت ادرام کرتے ہیں اپنی سزا خود تجویز کیجئے سب سے بات کر رہے ہیں سب سے تھوڑا سا انتظار آپ کا بھی خیر مقتب ہے جی سب سے سوال بتائیے سب سے سوال بتائیے ہم آپ کا بہت ادرام ہے سب سے سوال تی وی کی آواز میوٹ کیجئے السلام علیکم واریکم السلام ذرا بلند آواز سے میرے بتا ایکزیما میں بہت پرانا صرف پانی بھی آتا اور کجھ بھی بہت رہی ہے حکیم صاحب سوال پہنچا ایکزیما کہہ رہا ہے ایکزیما سبیح صاحبہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ کو کیا بیماری ہے کیا پریشانی ہے جس میں خارش بھی ہوتی ہے اور پانی بھی آتا ہے بیماری کیا ہے ایکزیما ہے اچھا ٹھیک ہے جی اور تو کوئی سوال نہیں ہے جی صدح جی استقبال ہے آپ کو فرمائیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے صدح جی اللہ آپ کو سلامت رکھیں جی فرمائیے میری لادلی بیٹی سلام علیکم میرے بیٹی بیٹی پتہ نے اکسا رمیشہ ہندی چینل میں بات کیا کرتی تھی لوگ ڈاؤن سے پہلے ان کی شاہد و مشاہدہ جو ہے سنتی تھی ہر شنیوار کو انتظار کرتی تھی بے سبری سباد میں پتہ سوچتی تھی کہ ان کی شاہدی اتنی اچھی ہوتی ہے پہلے کیوں نہیں آتی بعد میں کیوں آتی ہے لیکن سننے کے لیے میں بارہ وی تک جگہی رہتی تھی جب سے پتہ لگا اس پروگرام میں ہی آتے ہیں کب سے تو مجھے ہی آنا شروع ہو گیا یہ پروگرام ایسا لگتا ہے کہ مس ہی نہ کروں کبھی بھی شاہری آتی ہیں پر ان کے شاہری میں جو بات ہے کسی میں نہیں بار بار سنتی ہیں اور اس میں پوچھ جاتی ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے ان میں اور ہاں آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ ہی میں دیکھتی ہو آپ کے پاس میں ایک لائری ہوتی ہے نبک ہوتی ہے اور آپ کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے کوئی کیسا بھی کوششن آپ سے پوچھتا ہے اور ہر بات کا ایک تم جواب دے رہتے ہیں کمان ہے آپ کی یاد آشکہ آپ کے نسکوں کا آپ جو بھی بتاتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے لازوہ ہوتے ہیں اور ہمیں چھوٹے چھوٹے نسکوں سے بھی کوئی ٹھیک ہو جاتے ہیں دعا کرتے ہیں آپ اسی طرح سے نسکیں ہم کو بتاتے رہے ہم بھی شاہد کبھی کسی کے کام آ جائیں آپ کی ہر ایک گزل ایک نیا پیغام ایک نیا انداز سے کیاپتی ہے اگر خوشیوں کی کوئی دکان ہوتی اور ہم کو اس کی پہچان ہوتی تو بھر دیتے خوشیوں سے دامن تمہارا اس کی قیمت چاہے میری جان ہوتی ابتدہ جندہ ہوں تیرے رحموں پر بیٹی میری جھولی تو آپ سے بھی جیادہ تنگ ہے جو روز دونوں آپ مجھے عزت اور اتنا مان جاتے ہیں مجھے شاہد کہیں سے نہیں ملا میں کیسے سوالوں کی کوش کو نہیں جانتے یہ شو اتنا اچھا ہے میں بتا نہیں سکتے لگتا ہے کہ جہاں یہ شو میں جس شو میں بھی یہ بات کریں گے وہ ہمیشہ کامیاف ہوگا ہمیشہ بلندیاں کو چھویں گے بے سواب بے وجہ انتظار نہیں ہوتا پیار ایک ہی بار ہوتا ہے بار بار نہیں ہوتا کیا سدہ جی کمال کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں آپ کو سب کچھ ملے آپ ان بلندیاں کوچھ ہوئے جہاں تک کوئی نہ پہنچتے ہیں آمین جی حکم صاحب کیا کہنے سدہ جی کا جو فن ہے وہ بھی دھیرے دھیرے اپنی کمال کو پہنچتا جا رہا ہے روزانہ آپ کی جو شائری ہے وہ ایک نئے ذائقے سے آشنا کرتی ہے اس میں ایک نیا رنگ نظر آتا ہے سلامت رہیے باقی تو حکم صاحب بتائیں گے جی حکم صاحب لا جواب کرنے والی شخصیت ہیں سدہ جی اور ہمیں اتنا پریم کرتی ہیں کہ جس کے ہم لائک نہیں ہیں یہ تیشدہ بات ہے یہ خوشفت مطی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسی بلند اور بالا شخصیت ہمارے ساتھ اس وقت میں جھوٹی جب لوگ نین کے آغوش میں ہوتے ہیں اور الفاظ کہاں سے لائیں آپ کو ذکر کو تیرے میں الفاظ کہاں سے لاؤں خود میں یہ قوت پرواز کہاں سے لاؤں بہت شکریہ سدہ جی جزا کر اللہ مدیہ صاحبہ ایک بریک کا وقت ہے لیکن ہمارے پاس تقریباً ڈیڑھ منٹ کا ٹائم ہے جلدی سے سوال درج کروا دیجے ہلو اسلام علیکم والیکم والسلام جی میرا ایک ڈیڑھ ڈھائی سال کا میں مرائی کروائی ہوں تو ڈاکٹر ڈیڑھ سے بتا رہے ہمارے کی ڈیماغ کی نسوک گئی ہے وہ مطلب پہلے بیٹھ نہیں پا رہا تھا ڈیڑھ سال سے بیٹھنا شروع کیا مطلب چل نہیں پا رہا چیسی کھیڑ کا سہارا رہتا ہے بیٹھ کا وان کا تو چلتا ہے اگر کھڑا ہو جاتا ہے اپنے سے لیکن مطلب خود اپنے دم پہ نہیں چل پاتا ہے اور میں آبھاکن کی ساتھ کے ہاں سے گونج مورنگا مانگائی تھی میری کسٹر کے لیے اسے مطلب پیمپلس کی پروبلم تھی تو وہ کھا رہی ہے تو ان کے چیرے پہ ڈالا نکل رہا ہے تو مطلب کیسے یوز کریں ٹھیک ان کے بارے میں بھی آپ کی رہنمائی درکار ہے لیکن آج کے سوالات پہلے ہم شامل کر لیتے جیسے بچے کے بارے میں بتایا ہے ڈھائی سال کا بچہ ہے ایمارائی کرایا دماغ کی نسوک رہی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے اکیم صاحب اچھا دیکھیں جو علاج ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کریں آپ ڈاکٹروں کی ساری رہنمائی پر عمل کریں جو دودھ وہ پیتا ہو اگر وہ دودھی سے دودھ پیتا ہے تو اس کو دودھی کا دودھ میں دو دو کترے بادام کے تیل کے ڈال کر علاج کریں جو استعمال کرنے والا تیل ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے مالش والا نہیں روگن بادام شیری کہتے ہیں میٹھے بادام کا تیل چاہے تو نکل والے اچھا تیل اپنی نظر کے سامنے اچھا ہونا چاہیے اور اگر یہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کو دو چمچ بادام کا تیل روزانہ پلایا کریں دودھ میں ڈال کر تو بچے کو اثرات پہنچیں گے کیونکہ ڈیڑھ سال کا بچہ بتائیں آپ نے ڈھائی سال کا اکیم صاحب ڈھائی سال کا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا کیا آپ نے بتا دیا اور یہ شروع میں دو دو کترے ہی دیں پھر اس کو بڑھاتے رہیں جتنا اس کو حضم ہوتا رہے ایسے بڑھاتے رہیں اکھروٹ کا تیل نکلوال ہے اکھروٹ کا تیل اور اس کے کترے دو دو دینے شروع کریں اور ہم سے چھوڑے رہے جو جو فائدے نظر آئے ہم سے شیئر کرتے رہے اور اگر ہم سے کال نہ ہو سکے تو ہمارے ہر بنای نمبر سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں جی گون مورنگا مانگوایا تھا انہوں نے اپنی بہن کے لیے لیکن چہرے پر پمپلز نکل رہے ہیں تو ایسے میں کیا کریں استعمال جاری رکھی ہاں دھنیا ایک چمچ دھنیا کے ساتھ دو چھوٹکی گون مورنگا لیا کریں اس سے ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے اگر اس سے بھی فائدہ نظر نہ آئے تو نمک زیتون ایک چھوٹکی دو گلاس پانی میں ملا کر روزانہ پلا دیا کریں انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے آٹھ سال سے ایک زمہ کی شکایت ہے دیکھیں اگزیما کا جو علاج میں نے اپنی تجربے میں پایا اس کا علاج میں نے کہیں نہیں پایا سوائے وہ جو میں نے ایک علاج پایا وہ آپ گوھر سے سن لیں کسی کو بھی اگزیما ہو چھانے سے دانے سے نکلتے ہیں ہاتھوں میں نکلتے ہیں پیروں میں نکلتے ہیں وہ بہت خطرناک بیماری ہے انٹیوائٹک دوائے ہیں اور بہت لینی پڑتی ہے کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن گوند چلغوزہ اصلی گوند چلغوزہ اصلی ایک چٹکی روزہ نہ کھا لیا کریں ایک بار اور بہت زیادہ ہے تو دو بار پانی سے دو سے جیسے آپ کو آسانی ہو میں نے اپنی جندگی میں اس سے بہتر علاج نہیں پایا جو اس رو میٹریل میں یہ ایک اچھی دوائے رو میٹریل ہے یہ آپ استعمال کریں اور بتاتے رہیں اپنی کیفیت کے بارے میں گوند چلغوزہ پہ یاد آیا حکیم صاحب جو سوالات تمہارے پاس کل سے محفوظ ہیں میں ایک کاللرینڈ اپنے والد کے بارے میں جاننا چاہے کہ ان کو ڈائیبیٹیز ہے لیکن وہ گوند چلغوزہ چلغوزے کا سرکہ چلغوزے کا سرکہ انہوں نے جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کب استعمال کرنا چاہئے کہیں یہ کلونجی کا سرکہ تو نہیں ہے چلغوزے کا सرکہ نہیں ہوتا کلونجی کا سرکہ ہوتا ہے اور وہ استعمال کر سکتے ہیں تو کریں دو دو چمت یا تین تین چمت دن میں دو دفعہ پانی میں ڈال کیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ کیونکہ سر کا کھٹا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ نہیں چلتا تو انہیں چاہیے کہ ایک آتا ہے گون جامن تو دیکھیں اس کے بارے کم لوگ جانتے ہیں کہ گون جامن بھی ہوتا ہے کل میرے ایک دوست کا فون آیا کہنے لگے یار تم کیسے کہاں سے یہ سب بتاتے ہو تو ان کے کوئی حکیم اور ڈاکٹر بڑے دوست تھے ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ ہم نے نہیں پڑا اور یہ پڑھنے کی چیز نہیں ریسرچ کی چیز ہے تو وہ کھاری بابلی پہنچ گئے اور وہاں سے وہ کسی اپنے دوست سے وہ لیتے تھے انہوں نے ان کا گون سیاہ دو تو انہوں نے کچھ اور دینے لگے تو وہ لے کر گئے تھے سیمپل دکھو ایسا ہوتا ہے گون سیاہ تو وہ نقلی شکلی دینے لگتے ہیں تو صحیح دوا لینا بہت ضروری ہے اور میں نے اپنی زندگی میں جتنا تیز اثر جامون کو پایا اتنا اثر کسی بھی یونانی آئرویتک دوا میں نہیں پایا ایک ایک چھٹکی لیا کریں دن میں دو بار باقاعدہ ڈائیپٹیس کو کنٹرول کرتی ہے اپنی دوائیں بھی لیں پھر انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا فائدہ کبھی کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا تھا تو اس پر عمل کریں دیکھیں بھروسہ کریں اللہ پر یقین رکھیں یہ میرے مجربات ہیں جن کو میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت سے پایا ہے آپ پھر اس کو استعمال کیا کریں صحت اچھی ہو سکتی ہے جی والدہ کے لیے جاننا چاہتے ہیں کہ کلون جی کا سرکہ کیا ہونے دیا جا سکتا ہے گھبرات کی شکایت ہونے کلون جی کا سرکہ دے سکتے ہیں دو دو چمچ اس میں ایک چھٹکی کھانے کا سوڑا بھلا کے دے تو اس سے تاثیر بھی اس کی بدلتی ہے اگر ہم سوڑا ڈال دیتے ہیں اس میں تو بھوت کی بھی ٹھنڈی تاثیر کا ہے تو تھوڑی موت دل ہو جاتی ہے اور جن کو بھی نہیں چلے وہ اگر کولیسٹول کے لیے یا چربی کم کرنے کے لیے ہارٹ بلوکش کے لیے اگر لے رہے ہیں تو پھر آپ ایک چھٹکی نمک جیتون اور ایک چھٹکی کھانے کا سوڑا دو گلاس پانی ملا کے جن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ دے سکتے یہ بھی وہی کام کرتا ہے بہن جس کی عمر 18 سال کیے کھانا کھاتے ہی پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے ہاں سونگرافی کرا لیں ایک بار اپنے ابڈومن سونگرافی یعنی پورے پیٹ کی تو کچھ ہوگا تو پتہ چل جائے گا پتہ پتھی کا شک ہو سکتا ہے اور وہ ایک چھٹکی نمک جیتون دو گلاس پانی ملا کے دیا کریں اگر سونگرافی نہیں کرائے تو یہ دیا کریں انشاءاللہ بچی پہ فائدہ ممکن ہے ایک سوال بھائی کا محفوظ ہے اور ایک بہن نے اپنی بہن کے بارے میں جس کی عمر 20 سال ہے ڈپریشن کی شکایت کی تھی تھوڑا سا انتظار وہ سوال پہ ضرور لیں گے ماریہ سے بات کر لیں جی ماریہ کیا سوال ہے آپ کا مرحبا سوال ہے مرحبا سوال ہے مرحبا سوال ہے مطلب کی میرا بیٹا چلتا بھی نہیں ہے اور ایک پیر کی ایڑی ایک پیر کی صحیح رہتی ہے میں نے جواب دیا آپ تک پہنچا اور وہ جو آپ بتایا تیل نکلوانے کے لیے وہ دو دو کترہ اکھروت کا اور بادام کا دونوں ایک ہی ساتھ ملا دیں گے دودھ میں ایک ساتھ بھی ملا سکتے بیٹا ٹھیک ہے شکریہ محکم صاحب آپ کبھی اور ماریہ کبھی اللہین کے بچے کو صحت دے جی بیس سال کی لڑکی ہے جسے ڈپریشن کی شکایت ہے بہت پریشان ہے وہ کیا کریں اچھا دیکھئے ڈپریشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بہت اچھا بہت کریں اس بچی یا بچہ جو بھی ہو اور اس کی تعریف کریں ہر بات میں اس کی تعریف کریں برائی میں بھی تعریف کریں یہ بھی ایک علاج ہے اس کی جو منفی بات ہے نا ان کو نظر انداز کریں اور غصہ کرتے ہیں تو کہ یہ نہیں یہ تو غصے کو بہت برداش کرتی ہے یہ تو سب کا بڑا اعترام کرتی ہے یہ ایک بہت اچھا علاج ہے منوفی جانک علاج اسے ہندی میں کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو وہ پسند کرتی ہے تو وہ ان سے صحبت زیادہ رہے اور دھنیا کا پاورڈر ایک چمچ صبح نہار مو کھلائیں اور ایک چھٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کے دو گلاس انہیں پلا دیا کریں یہی عمل رات کو سوتے بھی کرنا ہے دو بار دیا کریں کھانے سے پہلے صبح اور کھانے کے بعد رات کو اگر پانچ سے مہینے استعمال کراتے ہیں تو فائدہ ممکن ہے کل کی سوالات میں سے آخری سوال جو ہے وہ ان کی اہلیہ سے متعلق ہے حامد صاحب کی سوالات ہے ان کی اہلیہ کا جو پیٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے تو یہ جسم کا مخصوص حصہ جو ہے یہ بدنما لگتا ہے یا بھدہ لگتا ہے اسے کیسے کم کریں دیکھئے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ میری طرح کچھ کریں میرا جب پیٹ بڑھ جاتا ہے تو کیونکہ میں ایک نمونہ ہوں اور آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوں تو میرا پیٹ نہیں ہے میرا پیٹ اگر ہوگا تو آپ میری بات ہی نہیں سنیں گے اور مجھ سے نسخہ بھی نہیں پوچھیں گے بال نہیں ہوں گے تو بال نہیں پوچھیں گے چہرہ اچھا نہیں ہوگا تو آپ مطلب لوگ ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے معالج کا سب کچھ ٹھیک ہو تو کچھ آپ کی وجہ سے بھی مجھے اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے تو میں نے یہ کیا جب میرا بھی پیٹ بڑھنے لگا وزن حالانکہ میں بہت خیال رکھتا ہوں تو میں نے صبح کو ایک کٹوری دال استعمال کی بس ایک کٹوری دوبیر میں ایک کوئی پھل کھا لیا جیسے سیو یا مرود اور رات کو کھانا گایا اپنی خوراک سے آدھا اس سے بغیر دوا کے میرا پیٹ ختم ہو گیا وزن کافی کم ہوا جبکہ میں بہت لمبا چھوڑا آدمی ہوں چھے فٹ میری لمبائی ہے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ڈائیٹ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ایک گھنٹہ پیدا چلنا ضروری ہے پانچ بار گرم پانی کم از کم پیئے اور بہت آسان اس کا بھی ہے یا تو آپ جیرے کا سرکل ہے دو دو چمچ دو تین بار کھانے سے پہلے کھانے کے بعد پی لیا کریں لیکن ڈائیٹ کنٹرول ضرور کریں یا پھر ایک چھٹکی کھانے کا سوڑا ایک چھٹکی نمک زیتون دو گلاس پانی ملا کے دن میں ایک مرتبہ یا دو بار لیا کریں اس سے بھی بہت تیزی سے وزن کم ہونا ممکن ہے دو کو اللہ زور ہے خوشنمہ صاحبہ استقبال ہے آپ کا نصیر الدین صاحب آپ کا بھی خیر مقت میں تھوڑا سا انتظار آپ سے بھی بات کریں گے خوشنمہ بتائیے کیا سوالیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باجی آج ہی سالہ بھائی کو یاد کیا خیر ہم لوگوں کے بڑے بھائی آج سے ان سے بھی بات ہو گئی کافی دن سے ہم بھی منتظر سے سالہ بھائی کی آواز سننے کے لیے ملکل بہت بہت شکر ہے باجی باجی ہمیں تین سوال یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں سب کے زیادہ تا گھر میں لے جیسے ہیں اب سنگلز انشکشن ہو بیا ہے اس کا کوئی لاز پوچھنا ہے ڈاکٹر ساہتوں کو حاکر ساہتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے چھوٹی شسر اس کو کسی چیز کی اس میں لے نظر آتی ہے چہ خانہ جل بھی جاتا ہے تب بھی ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے پسی بات یہ ہے کہ باجی ہماری عمر مطلب 24 ایر کی ہے لیکن کچھ دی کھاتے ہیں شرح ہمیں کچھ لگتا نہیں یہ باڈی میں اس کے بارے میں حاکر ساہتے ہیں چھوٹا سا انتظار بلکل تھوڑا سا انتظار نسیر الدین صاحب استقبال بھائی آپ کو پرتبا خیر مغدوم فرمائیں اللہ علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مالیکم السلام مالیکم ساہتے ہیں اور حکم سلیمن صاحب میرا آداب تسلیم ہے یہ ہمارے لئے یہ ہلس ٹانک کے برابر یہ آپ کا پروگرام راہ نجاز اور اسے ہمارے جیل اور بما کو ایک سکون میتا ہے جساک اللہ میں سکنا چاہتا ہوں کہ اپنے پچھوں کو اسکول کی دیلیت پر پہنچاتے ہیں اور اس بات وہ ہے جو اسکول کی دیلیت سے پچھوں کو زندگی کے دیلیت پر پہنچاتا ہے کیا کہنا بہت امدہ بہت امدہ ایک سواس ہے جنسے ہم دیکھتے ہیں کہ سہی وقت پر کھانا نہیں کھانے کے ایک وجہ ہے جو ہمارے تحس پر پورا اتھڑالتی ہے تو حکم صاحب سے میرے گزائشوں کے وصائیں کی طبی کا دوپہار کا اور شام کا کھانا کس وقت کھانا چاہیے تاکہ ہم سب ایک سہت من زندگی گزائف سکتے ہیں بہت امدہ بہت ہی امدہ سوال نسیر بھائی جی اکیم صاحب اور میں کچھ کہنا ہاں جی فرمائی جی چینل سے جی سلام سے میری بہت مطلب پچھلے دس سالوں سے بھی میری مطلب مطلب سے میں جڑا ہوا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک آئنکر جو آپ نے پروگراموں کو سمالتی ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی آپ کا شکریہ دکھتا ہوں میں نے ایسے پروگرام دیکھے ہیں جیسے کی پچھلے جیسے اسلامی زندگی پروگرام کہانیاں قرآن سے ستار زمین پہ اور جیسے ناتریا کامپیٹیشن میں بھی آپ نے آپ نے بتا اور ایک شرک آئنکر کی ذمہ داری نہیں نہیں بھائیے بلکہ اور اس میں شکر شرکت کر کے آپ نے ان پروگراموں کو ایک عزت بخشی دیدی بہت شکریہ بہت شکریہ سوال اس طرح سے یا سبھی پروگرام میں آپ نے شرکت کر پرمایے گا اور حکیم صاحب کی شائری کا کیا میں بولو مجھے تو کچھ شائر شائری کا بلکل کچھ بھی وضعہ کچھ میں میں کہے نہیں سکتا ہوں بس آپ سے سنتا ہوں اور کچھ ٹھیک نہیں بہت شکریہ نصیر بھائی بہت شکریہ بہت ساری پیاری پیاری یادیں آج آپ کے اس کال کے ذریعے واپس ہماری زندگی میں واپس لوٹ آئیں وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ہم نے دس سال پہلے زی سلام سے ہمارا وابستگی ہوئی اور کس طرح قدم با قدم یہ پروگرام اور ہمارا سفر آگے بڑھتا گیا بہت شکریہ آپ سب کی پذیرائی کا اسی طرح ہماری حوصلہ افضائی کرتے رہیں جی حکیم صاحب دیکھئے سب سے پہلی پاتھ شالہ اسکول ماں کی گود یہ استاد ہے اور پھر کتنے استاد زندگی میں آتے ہیں سب اپنے اپنے اکس چھوڑ کر جاتے ہیں لیکن وقت جو ہے سب سے بڑا استاد ہے وہ جو سکھاتا ہے اگر وہ سیکھ لیا تو پھر زندگی پر اس تجربے سے پوری زندگی گزر جاتی ہے اور آپ کی حوصلہ افضائی تو بے شک ہمارے لئے ایک مرتبے کا حق رکھتی ہے اور شگفتہ یاسپین واقعی ایک لاسانی انکر ہے میں مانتا ہوں اور ایڈی کے ساتھ ہمارا پروگرام زیادہ خوبصورت ہوتا ہے بہار میں تو ان کے سوال بھی بھول گیا اب یہ تعریف کر کے ہمیں ہی بدگم کر دیتے ہیں سب لوگ سبتہ ان کے ساتھ ہاں اکیل صاحب بہت امدہ سوال ان کا یہ تھا کہ کھانا کھانے کا صحیح وقت کب ہے بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں کبھی سکپ کر دیتے ہیں یا بے وقت کھاتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں تو کھانا کھانے کا صحیح وقت کیا ہے سدھ کے بچپن یاد آگیا ہم نماز پڑھی وہ گھر آئے تو میری والدہ نماز پڑھ کے چولا ہوتا تھا لکڑیاں جلا کے یا برادے کی ایک انگیٹی ہوتی تھی چردی ہو تو اندر گھر بھی ہوتا ہے باہر باہر چھانا بہت بڑا گاؤں میں ایک بارودے کی کوٹری ایک لکڑیوں کی کوٹری اور سب وہیں پیڑی ذرا ذرا سے وہ سٹول یا پیڑییں جو بانوں سے بنیئے ہوتی تھی بیٹھ کے وہیں کھا لیا کھانا بھی کیا ہوتا تھا کہ اور اتنی تیز بھوک لگتی تھی اور وہ مکھا نیا کی ذرا سا لگایا اور چائے سے روٹی کھا لیتے تھے یہ سالنوالہ میں تو بہت بات میں شروع ہوا رات صبح کو تو وہ نماز کے بعد کا وقت بہتر ہے میرے ذاتی تجربے میں اور مغرب اور پھر اگر اس وقت آپ کھانا کھالیں تو دوپیر میں بارہ بجنے کا انتظار کرتا ہے ہمارے جسم کہ جلدی سے بجے اور بھوک لگنے لگتی بارہ بجے اگر آپ صبح نماز کے بعد کھانا ناشتہ کر لیں اور رات کو مغرب کسی طرح پڑھ کے آئے اور کھانا نہیں کھا رہے کہ مغرب پڑھ کے کیونکہ کھانے کا نشہ ہوتا ہے بہل وہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں کبھی کھانا کھالیں کچھ تاخیر کریں تو نماز میں سستی نہیں آتی عشاء کے بعد کھالیں بس کافی ہوتا ہے میری نظر میں علماء کی نظر میں مجھے نہیں معلوم اگر میری کوئی بات بھی علماء سے یا حدیث سے ٹکرا جائے تو میری بات کو مسترد کر دیا جائے بہت پیاری باتیں حکیم صاحب آپ کتنے پیارے تھے دن میری اور آپ کے بچپن کے دن بہت سے لوگوں کو وہ ساری باتیں یاد آگئیں جن کا کہ جن یادوں کا آپ نے بھی حوالہ دیا ملتی جلتی یادیں سب کی زندگی میں ہیں اور بہت خوبصورت وہ وقت تھا سوالات کہیں ہیں حکیم صاحب لیکن اسما صاحبہ سے بات کر لیں ان کا سوال لے لیتے اور پھر لوٹتے ہیں سوالوں کے طرف اسما صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا جن لفظوں میں بھی آپ بات کر رہی ہیں بہت امدہ کر رہی ہیں اسما ایسا کبھی نہ سوچئے گا جی بتائیں جی بتائیں کیا سوال ہے والدہ کے لیے دوسرا سوال سوال ہے کہ میں نے ٹکسی کے لیے پہلے پوچھا تھا تو دکٹر صاحب نے مطلب نمک جیتون اور دھنیا کا پاورر بتایا تھا مجھے تو میں یہوں پوچھنا شاہل کہ اس میں یا الچی بھی اور مکس کر سکتے ہیں اور کھانے کا سوڈا یا جو سوٹی ہے مکس کر سکتے ہیں حکیم صاحب جی الچی بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا چمچ ایک دفعہ میں اور کھانے کا سوڈا بھی آدھا چھٹکی ایک چھٹکی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا رسوہ ہے اور والدہ کو لیے وہی علاج بہتر ہے جو ڈاکٹر بتائیں اور پھر شروع کریں اگر علاج دل کے لیے تو یاد رکھیں کہ کلون جی کا سرکہ کلون جی کا سرکہ استعمال کریں اور دو دو چمچ استعمال کریں انشاءاللہ ان کو فائدہ ممکن ہے جی خوشنوہ نے سوال کی ہے فنگل انفیکشن کے بارے میں کیم صاحب کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں نمائیے دیکھے علسی کو ہلکا سا بھون کر پاورڈر بنا لیں علسی سبھی خواتین جانتی ہیں اور ایک چمچ علسی اور ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا اور ایک چھٹکی نمک زیتون دو گلاس پانی ملا کر لیا کریں دن میں بس ایک بار یا بہتی ضرورت ہو تو دو بار بھی لے سکتے یا کبھی دو بار کبھی ایک بار کافی تیز نسخہ ہے یہ دیکھنے میں معمولی سا لگتا ہے ایک چھٹکی تو اس سے کسی بھی قسم کا فنگل انفیکشن فنگس انفیکشن اور اسکن کے بہت سے امراض ایسیڈیٹی کبز بواسیر خون کی سوائی سم ہوتا ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں جی ہمارے پر صرف دو سوال ابھی محفوظ ہیں حکیم صاحب اور تقریباً پانچ منٹ کا وقت ہے اگر کسی کو کسی خوشبو یا کسی قسم کے کوئی محک نہ محسوس ہو تو ظاہر سے باتیں تکلیف ہوتی ہیں لیکن اس کے لئے کوئی نہ کوئی علاج تو ہوگا انہیں بہت اچھا علاج ہے اس کے لئے اگر ہمیں خوشبو یا کچھ نہیں آتا تو آپ اپنے لئے وہ سپستان انہاب السی یہ سو سو گرام لیں اور پیپ لیں تیس گرام ان کو پاڈر بنا کے گرم پانی سے دو بار صبح نہار میں رات کو سوتے وقت پایا کریں اور پانچ چھ مہینے لگاتا رکھائیں تو ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے خوشنوہ کا آخری سوال چوبیس سال عمر بتائی ہے لیکن جو کچھ بھی کھاتی ہیں وہ جسم کا حصہ بنتا نہیں ہے یا کوئی قسم کی گروتھ نہیں ہے تو کیا کریں دیکھیں کوئی بھی سالن کھائیں سبزی کھائیں اس میں ایک گرام گون مورنگا سفید یہ ایک راو میٹریل ہے صحیح لینا اصلی لینا نقلی بہت ملتا ہے اس کا پارڈر بنالے یہ ایک کچھی دوا ہے اس میں ملا کے اپنے سالن میں کھالیا کریں دن میں بس ایک بار آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے زہیر احمد صاحب استقبال بھائی آپ کا کیا سبال ہے یہ جو چھے چیز ہے یہ سونٹ ہے جیڑا ہے میتھی ہے وہ سونٹ ہے اجوائن ہے جی یہ سب جو ہے جی یہ سوڈا ہانے والا اور یہ چھتھی جو ہے جاتون کا نمس جو ہے لے رہے ہیں لیکن پیت میں تو ہے خائدہ خوشی لیکن پشاپ کی جلن جو ہے نہیں کم ہو رہی ہے حلو جی جی کوئی اور سوال بھی ہے زہیر بھائی نہیں بس یہی ہے کہ پشاپ کی جلن جو ہماری کم ہو جائے یہ پوڑی سے لیکھ کے جو ہے یہ پیوڑو اور پشاپ کی جلن جو ہے یہ جلن ہوتی ہے سوال بھرس میں علاج کرا رہا ہوں ویلٹم پلنس داکٹر دے رہے ہیں جی اسے تو پشاپ ہو جا رہا ہے لیکن یہ چھلک جو ہم جان آئی رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زہیر بھائی حکیم صاحب دو منٹ یا دھائی منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس رہمائی ہو جائے زہیر بھائی کی آج تو بڑی مہربانی ہوگی ہاں دیکھیں آہ السی کو ہلکا سا بھول کر پوڈر بنائیں اور اس میں لاج بنتی بھی ملائیں ہم وزن یعنی سو سو گرام لینے اس کا پوڈر بنا لیں اور اس کو پانی میں ملا کر یا دودھ میں ملا لیں گرم گرم اور یہ جو نمک دیتا ہوں آپ کے پاس ہے یہ ایک چھٹکی اس میں ملا کر روزانہ ایک دفعہ کسی بھی وقت لے لیا کریں آپ کو یہ پریشانی بھی اچھی ہونا ممکن ہے جی حکیم صاحب تقریباً ایک منٹ سبا منٹ ہمارے پاس ہے بڑی عمدہ بات آپ نے کہی کہ وقت سے وقت بھی ایک بہت ہی بہت ہی بہت ہی ظالم قسم کا استاد ہے کہتے ہیں کہ جو دیگر استاد ہیں ہمارے وہ ہمیں پہلے سبق دیتے ہیں پھر ہمارا امتحان لیتے ہیں لیکن وقت ایک ایسا ظالم استاد ہے جو پہلے امتحان لیتا ہے اور بعد میں سبق دیتا ہے تو اس استاد کی قدر کیسے کریں یا اس کے دیئے ہوئے سبق کو کیسے یاد رکھیں دیکھئے ہم جو جن استادوں سے پڑھے ہیں تو وہ بہت زور سے مارتے تھے ہاتھ پر ہاتھے سے پیلانا پڑتا تھا اور آپ یقین کریں وہ تکلیف آج تک آدھے آج سے پکڑ لیتے تھے اور اندر اندر یہ سوچتے تھے کہ جس دن میں بڑا ہو گیا تو سب سے پہلے اس آدمی کو ماروں گا جو ہی میرے اکثر و بیشتر کمچی مارتا ہے ہاتھ میں لیکن آدمی کا شعور بھی بہت زالیم ہے جب شعور آیا تو جتنا شعور آتا گیا اس مارنے والے کی اتنی قدر ہوتی گئی آج تک قدر ہے آج تک آج تک احساس ہوتا کتنی دور سے مارتے تھے اور سوچا رہتا تھا پورے دن اور ماں باپ کی جرت نہیں تھی کہ ان سے شکایت کریں کہ ہمارے بچے کو کیوں مارا ہے اور ماں باپ ان کے حوالے کار دیتے تھے کہ یہ لو بچہ اس کی خالی ہڈیاں ہمیں دے دینا تو بچوں پر اثر پڑتا تھا کہ ہمارے ماں باپ نے یہ کیا ہے آج ہم تو نہیں کہہ سکتے اپنے شاگر سے ماں باپ لڑنے آ جاتے کیس ہو جاتا ہے بلکل لگی انسا تبدیلی بہت خراب ہے بلکل بلکل جی تو چاہتا ہے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہتا لیکن یہ وقت جو ہے اس کی کچھ پابندیاں بھی ہیں اور ان کے تقاضے بھی ہیں تو آپ سے بہت شکریہ ادا کرتے بھی اجازت لیتے ہیں نزلین سے بھی امان ایلا